اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل امیدہ سب سے ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور رمضان کی تیاریوں میں ہوں گے رمضان کی پرپریشن میں ہم لوگ چکن شامی کباب ریڈی کر رہے ہیں جو کہ ہم لوگ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ آپ نے کیسے اس کو فریز کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ لانگ ٹائم کے لئے ہماری ہیوز میں رہ سکیں تو اب ہم لوگ انگریڈنٹس دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہیں بوائل دال جو ہم نے چنے کی دال بوائل کی تھی ٹھیک ہے جو ہے وہ بوائل چکن ہیں اور دال میں جو ہے وہ ہم نے مسالے ایٹ کیے ہوئے تھے نمک جتی بھی آپ نے دال لیا اس کے لئے حاصل نے نمک مرچ اور ہلی ڈالی ہوئی تھی تو اب ہم نے جو ہے اگر تو آپ لوگ چوپر یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کوئی پونڈی یا گر آئی کی ضرورت نہیں ہے اگر بلینڈ نہ ہو پائے تو ہم پھر اس کا استعمال کرتے ہیں جیسے اس میں طریقہ دکھایا ہے ہم نے آپ کو کہ دال کو اس کے اندر ڈالنا ہے ہم نے اس کو اس کے اندر ڈال کر اس کے رنڈے سے پیسنے جب ساری دال پیس جائے گی تو پھر ہم نے اس میں یہ چکن جو ہم نے بوائل کیا ہوئے تھا میش تھا اور گرین چریز ایڈ کر دینا ہے ہم نے اس کو اچھے سے آپس میں مکس کر دینا ہے تاکہ اس کے جو گرین چریز او چکن ہے وہ پوری دال میں اچھے طرح مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کے جو بھی آپ شیپ اس کی بناتے ہیں ویسی بنا لیں ہم لوگ جو ہیں وہ اس کی راؤنڈ شیپ بنائے ہیں تو یہ طریقہ ہے اس کے بعد ہم نے اچھے طرح اس کے شیپس بنا لیں کباب کی ان سب کی اس پوری دال کی ہم نے اس طرح کے راؤنڈ شیپ کباب ریڈی کر لینے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک شاپر لینا ہے پلیٹ میں رکھنا ہے دھولا ہوا اور دن ہم نے اس کے پر کباب رکھنے ہیں اور دن ہم نے اس کے ہوئے کہتے ہیں نیکش شاپر رکھنے ہیں دن ہم کباب رکھیں گے اور پلیٹ رکھیں ہم اس کو فریز کر دیں گے اگر آپ نے ویسے نارملی بنانے کا طریقہ یہ ہے اس کو کباب ہوں گے اس کو ہم نے انڈے میں دونوں سائیڈ پر رکھنا ہے اور انڈے میں ڈال کے دن ہم نے تیل پر تاوے پر فرائے کر لینے ہیں یہ اسانتہین طریقہ ہے ایسے تو ہمیں سائیڈ سور سے انڈے میں ڈیپ کرنے اور تیل گرم کر کے ہم نے تاوے پر فرائے کر لینے ہیں تو مزیدار سے کباب ریڈی ہو جائیں گے جو کہ ہمارے افتاری میں یا سہری بغیرہ میں پلیٹے کے ساتھ کھائے جا سکتے ہیں تو یہ اسانتہین ریسپی تھی جو رمضان سپیشل ویڈیو تھی اسے طرح ہم باقی بغیرہ بھی آپ کو چیزہ شیئر کرتے رہیں گے تو don't forget to subscribe my channel and thanks for watching see you in the next one